ابتدا ہے اس رب زلجلال کے ببرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام سامین کو ایشوائس میں خوش آمدید بیانوں کی صبح سے مرتبہ صدیق کا ہے یارِ غار محبوبِ خدا صدیق کا الہی رحم فرما حادمِ صدیق ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق کا ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم فرمانِ مصطفیٰ کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خضیلت کے چند پہلوں پر روشنی ڈالیں گے لیکن آج کے موزفر بات کرنے سے پہلے ہماری آپ سے غزارش ہے سبسکرائب کیجئے ایشوائس یوٹیوب چینل کو اور تباہیے اس گھنٹی کے بطن کو لے ٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے لئے فرمایا میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میرے اوپر سے زمین کو شائع ہوگی پھر ابو بکر کے پھر عمر کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم ہوزے کوسر پر میرے رفیق ہو اور تم گار میں بھی میرے رفیق تھے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے ازاد کر دیا ہے چنانچہ اسی دن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا لکب اتی جس کا مانی آگ سے ازاد پاڑ گیا نوہ ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو امیر الحجاز بنایا اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے خود مسجد میں تشریف نہ نہ سکے اپنے بجائے صدیق کے اکبر کو نماز پڑھنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر نبی کے دو وزیر اہلِ آسمان میں سے اور دو وزیر اہلِ زمین میں سے ہوتے ہیں میرے وزیر اہلِ آسمان میں سے جبرائیل اور مکائل علیہ السلام ہیں اور اہلِ زمین میں سے ابو بکر اور عمر فاروق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر سے محبت و الفت کرے اور ان کا شکر ادا کرتی رہے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے مال نے کبھی مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نہیں دیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز کون تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر پھر پوچھا گیا تو ان کے بعد فرمایا حضرت عمر یہ دونوں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء مرسلین کے علاوہ تمام اولین و آخرین سن رسیدہ شخصوں کے جنت میں سردار ہوں گے امید ہے سامین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ